اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسامد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنس پروگرام میں خوشحامدید کہتا ہوں امید اے افریش تیرو تازہ پر سکون ہوں گیا آج ایک پھر ایک حیران کن ایک موضوع ہے کیا منفی سوچ صحت کو خراب کرتے کہیں آپ کا اگر صحت خراب ہے آپ کے ارگر جو لوگوں کی صحت خراب ہے کہیں منفی سوچ سے تو نہیں ہے اس پہ بات کریں گے سائنس کے حوالے سے ہم اس کو بتائیں گے اور جو میرے ریسرچ کے مطابق جو میں نے انسانی سلائٹوں پہ انسانی طاقتوں پہ جو میں نے ریسرچ کی ہے بات کی ہے اور آپ نے اس پروگرام میں بہت سے چیزیں دیکھئے جو عملی طور پر دکھائے آپ کو اور آپ سیکھتے ہیں ہم سے بہت سے چیزیں بہت سے دنیا سٹوڈنٹ ہے اور الحمدللہ انہیں نے بہت سے چیزیں سیکھا انہوں نے سمجھا کہ منفی سوچ سے حقیقت میں صحت خراب ہو جاتی ہے سائنس نے یہ ثابت کہ آج کی منفی سوچ سے صحت خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ سے زندگی خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ سے بزنس خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ سے رشتے خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ سے جباری زندگی خراب ہو سکتا ہے منفی سوچ ایک بیماری ہے نسل در نسل جاتے ہیں اور نسلوں کو خراب کرتے ہیں منفی سوچ سے انسان کے گھر کے ماحول خراب ہو جاتے ہیں محلے کے ماحول سٹی کے ماحول اور جو ہے نا پوری نیشن کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں پوری کے پوری کنٹری کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں نیگیٹیو سوچ سے انسان کے زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور انسان کے زندگی میں توفان آ جاتے ہیں انسان کے زندگی ایک ایک آگ کی طرح بنتے ہیں ایسا ہے آپ ہمیں کال کریں گے آپ خود بھی ہمارے گفتگو میں شیرک ہو کچھ لوگوں کے نزد سوچ ایک مجرد چیز ہے سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی لوگ ہیں جو سوچ کو استعمال کرتے ہوئے اچھے طرقے سے بہترین طور طرقے سے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زندگی بنا دیئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے کیا ایسا ہے آپ کال کریں گے ہمیں اور ہم آتے ہیں کہ سائنس کے حوالے سے سوچ کا کردار زندگی میں کتنے اہم ہے اور سوچ کا کردار زندگی میں کتنا برا ہے آج کل یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ایک کیفیت ہم پہ تاری ہو جاتے ہیں جسے الفا کیفیت کہتے ہیں اگر اس سے تھوڑے سے آگی جاتے ہیں اور اس حالت میں جو ہم جاگتے ہیں ہم پہ بیٹا کیفیت ہوتی ہے یہ لہرے ہیں ذہن کی سوچ ہیں اگر انسان الفا کی کیفیت میں رہتے ہیں سٹیج میں رہتے ہیں اس سٹیج میں جب انسان رہتے ہیں کہ الفا کی تو ان کو سکون ملتے ہیں جس وجہ سے دونوں برین کا رائٹ اور لیفٹ برین کے دونوں کے درمیان ہم آنکھیں پیدا نہیں ہوتی ہے تو ہم آنکھیں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے طریقے دریافت کیے ہیں ایجاد کیے ہیں جو آج میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے نیت کو کس طرح کے بہتر کر سکے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون لائن پہ ہیں اور ہم بات کریں گے ان سے کیا اچھے منفی سوچ سے صحت خراب ہو جاتی ہے السلام علیکم السلام علیکم آواز نہیں آ رہے ہیں کچھ خرابی ہے سلام علیکم السلام اب آپ کے آواز آگئے جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں بشرا نعیم بول رہی ہوں جی بشرا نعیم کیا کہنا چاہتی ہیں موضوع کے مطابق اچھے سو منفی کیا منفی سوچ صحت کو خراب کرتے ہیں جی بلکل چیزوں جو یہ آپ کو اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں محول کو خراب کرتے ہیں اس سے بہت سے لوگوں جو چیزوں ایکسپ کرتے ہیں وہ بھی خراب کرتے ہیں تو پھر لوگ کیوں منفی سوچ رکھتے ہیں کیا وجہ منفی سوچ رکھتے ہیں جو اپنے زندگی بھی ان کے خراب ہو جاتا ہے اور ادرز کی بھی خراب ہو جاتا ہے کیوں بھی خراب کرتے ہیں اس لوگ اچھی چیز کو کامی ایکسپ کرتے ہیں اور بڑی چیزوں کو جلدی ایکسپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر منفی کے پر زیادہ سوچ اچھا سوچ کی بات ہو رہے ہیں کہ منفی اگر سوچ ہے انسان کے تو وہ منفی سوچ صحت کو جو خراب کرتے ہیں وہ کیا عمل دخل ہے کیوں خراب کرتے ہیں اس ایسا ہوتا ہے سوچ کی وجہ سے کوئی بیماری آگیا ہے وجود میں ہماری بڑی میں آپ کو کوئی پر ہوا ایسا کبھی جب آپ نے مسال کے طور پر آپ نے باری میں کچھ منفی سوچ یا کسی کی بارے میں منفی سوچ کیا کبھی آپ سے کوئی صحت خراب ہو گئی ہے کبھی ایسا ہوا زندگی میں جو میں لیکی سوچ رکھ تھی تو میں سوچ برا ہی سوچ اچھا نہیں سوچ اس ورے سے ساہر بات ہے وہ میرے ذہن سے کنشن کا سکار دوسرے لوگوں کو خوبی انسی نظر سے دیکھ سوچ صحیح صحیح ماشاء اللہ اچھا یعنی آپ کے جو سوچ کے جو زاویہ جو سوچ کے آپ کا سوچ ہے وہ اچھا میف اور سمدہ نے بدل لیے بہت بدل لیے کیونکہ ہماری یہ فیملی کے بہت سو لوگوں نے کی ہے اس لیے مجھے اچھے بیٹر لئے اور جب میں یہ کہ تو مجھے بہت سو چیننگ نظر آئے صحیح بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اور زیادہ اچھائیں ہیں اور اور زیادہ آپ کے سوچ کو اللہ اور زیادہ بہتر کرے اور زیادہ اللہ آپ کے پورے فیملی کو اور زیادہ آپ کے سوچوں کو اور اور زیادہ بہتر کر سکے چلو یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سوچ جو ہے وہ اثر کرتا ہے انسان کی زندگی پہ اور جو منفی سوچ یہ بھی اثر کرتا ہے انسان کی زندگی پہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے یاد کی ہے منفی سوچ کیا ہے ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے جان کے پھر اس کے بعد ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کو عملی طور پہ اس کو ریموو کیا جا سکے منفی سوچ پہ عمل نہیں کرنے ہیں لیکن منفی سوچ کو ریموو کرنے کی ختم کس طرح کہ ہم اپنے لائف میں بہتری لا سکے اور اس پہ قابو پا سکے تو اس لئے اچھے سوچ اور منفی سوچ دونوں چلتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ لیکن منفی سوچ کے فریکنسی کو ہم نے ڈاؤن کرنی ہے اور مصبت سوچ کے فریکنسی کو ہم نے ہائی کرنی ہے تو کیسے پاسیبل ہیں یہ ہم ضرور اس پہ بات کرتا رہیں گے اور آج ہم اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک اچھے سوچ رکھتے ہوئے ایک بہترین اور بیس سوچ رکھتے ہوئے اور منفی سوچ کو ختم کرتے ہوئے ہمارے صحت بحال ہو سکتے ایک چیز یاد ہے کہ منفی سوچ پہ وہاں سے کریٹ ہوتے ہیں جہاں سے پچھلے پرگرام میں ہم نے مصبت سوچ پہ بات کیے تھے یہ تماغ کے اندر کوئی حصہ ہے جہاں سے سوچے آجاتے ہیں اور سوچوں کے وجہ سے ہم عمل کرتے ہیں ہم نے سوچ لی ہے اس طرح سوچتے سوچتے وہ فلان کام ابھی کرنی ہے تو ہم جا کے اس کام کو کر لی اچھا سوچ لے ہم نے کہ ایسا ہوتا ہے تو ہم نے منفی کام کر دی ہے اور اگر سوچ ہوتے ہے کہ اچھے کام ہوتے تو اچھی کام ہم نے کر لی ہے کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے سوچ اگر ہماری نیت میں یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم منفی رویہ کر سکتے تو منفی سوچ سے منفی زندگی بنتے اور زندگی بگڑ جاتے خراب ہو جاتی ہے سوچ چاہاں سکریٹ ہوتی ہے یہ عملی طور پر ہماری بوڑی پر اثر کرتے ہیں اور ہماری بوڑی جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور وہی مومنٹس آ جاتے ہیں اب یہ ہوتا کیسے ہم نے کہا تھا کہ پاور ایک نکتہ ہے اور نکتے سے نکتے بنتے اور پھر ویو بن جاتے ویو سے ویوز بنتے ہیں اور پھر وہ ایک سٹرونگ طاقت بن جاتے ہیں تو اسی طرح جب ویوز بنتے ہیں وہ ویوز طاقتیں جو ہم سے ہماری بوڈی کو استعمال کرتے ہیں تو جب بوڈی استعمال ہو رہے ہوتی ہیں اس صورت میں ہماری اچھے اور بری عامال سامنے آ جاتے ہیں تو بری عامال جو ہے وہ آ جاتی ہے بری سوچ سے اور اچھے عامال جو ہوتی ہے وہ اچھے سوچ سے آ جاتی ہے بوڈی کی بھی دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے رائٹ یعنی ایک لیفت رائٹ برین جو ہے لیفت سائیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور لیفت سائیڈ رائٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی سائیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ جو برین ہے یہ کہاں جاتا ہے کہ یہ جو برین ہے یہ زیادہ کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ رائٹ ہینڈ پر زیادہ کام کرتے ہیں اور رائٹ سے زیادہ سوچتے ہیں رائٹ سے ایسا کچھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیفٹ برین ہم سے یہ کام رہتے ہیں اب یہ دونوں کو بیلنس اسی طرح دو سوچ ہے آپ کے اندر ایک منفی ہے اور ایک مصبت سوچ ہے ایک لحاظ سے ہماری بوڑی کے دونوں اسے ایسی جڑی ہوئی ہے جیسا کہ دونوں ہاتھ جوڑ لیں کیونکہ ایک ہاتھ میں طاقت ہے اور ایک ہاتھ میں تھوڑا کم ہے ایک بوڑی کے ایک منفی اور مصبت دو لہریں ایک سائٹ منفی ہے اور ایک سائٹ مصبت ہے اب یہ کرنٹ کی طرح یعنی بجلی کی طرح کام کرتے ہیں اب آتے ہیں سوچ پہ دماغ کے درمیانی اسے میں کہا جاتے ہیں ایک ذہن ہے جو نظر میں ہی آتا ہے اسے سول کہہ سکتا ہے یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس کو ایک کال ہولڈ پہ ہیں دیکھتے ہیں کون بات کریں جی کون بات کریں میں خیزن علمت کھڑا ہوں محمد فیصل جی محمد فیصل جی اب بات ہو رہی ہے ہمارے کیا منفی سوچ سے صحت خراب ہو سکتے بلکل ہو سکتی ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے کیسے کیسے کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس محمد فیصل کے آپ اتنے کونفیڈنس بتا رہے ہیں اس کا یہ پروف ہے کہ میرا سکتا ہے جب میں اپنی منفی سوچ ملے کے جاتا ہوں اپنے ذہن کو یہ طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے جو میں نے اپنے آپ کا تجربہ کی ہے صحیح صحیح آپ سے ملاقات ہوئی ہے آپ سے بات ہوئی ہے میری جساں مجھے گھبرات ہوتی تھی میری سابتا ہے میری سarmتا ہے ہمارا بہت اچھو بات میری 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 کہ مائنس میں جانا ہی نہیں ہے مائنس کے بارے میں بلکھل بھی تو وچہ ہی نہیں لیتی جانا ہے مائنس کے لئے علقے اور چوہر سکتہ ہے اور تجل کرزیم مائن خدای ہی نہیں لکھر رہا بھی تو وقت میں بھی تو وچہ ہی نہیں لیتی رہا بھی تو وچہ ہی نہیں چاہتا ہے اور تر موچوکٹی جانا ہی نہیں رہا بھی تو سکتہ ہی نہیں چاہتا ہے ٹھنا اور لگوں میں بہتا ہے مائنس کے لئے گاز اور شاہتر یہ بھی تو وقت مائن ویتیاری ہے شکریہ شکریہ شکریہ